سلام علیکم ویلکم ڈریکلیں پی ویڈیو دیکھیں گا ویڈیو اچھی لگے لونوں کے سوٹوں کی ہلکی پھلکیسی ڈیزائننگ ہے جی صرف یہ ڈریس چھوڑ کے اس کے اوپر تھوڑی سی لیس زیادہ لگائی ہے باقی میں نے صرف آپ کو یہ والے دو سوٹوں کا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جو امبرائیڈٹی پیچی ساتھ میں مل جاتے ہیں وہ اپشنل ان کو کیسے کر سکتے ہیں مطلب ایک تو ہوتا ہے نا بس گھیرے پہ ہی پیچ لگنا ہے بازو کے آگے ہی وہ لگانا ہے تو اس کا بھی ایک اوپشن ہے تو میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم پیچیز کو بھی خوبصورت طریقے سے کس طرح سے ڈیزائن کر کے ان کی ڈیزائننگ کو چینج کر سکتے ہیں تو چلیں پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور میں آپ کو جو ہے لون کے خوبصورت سے ڈریسز کی ڈیزائننگ دکھاتی ہوں جو سب کو یہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کیشویلی جو ہوتے ہیں وہ پہنی ہی لون جاتی ہے اب گرمیوں آتی ہیں تو اید بھی لون کی ہوتی ہے تقریبا لون ڈریسز ہی پہنے جاتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے یہ مجھے نا ایک پیکٹ آیا ہے اور یہ پیکٹ جو ہے نا مہویش آرٹ نے بیجا ہے ٹھیک ہے جی مہویش آرٹ نے بیجا ہے ہیدر آواز سے اور یہ بچی ہے جی چھوٹی سی چھوٹی سی نہیں کہہ سکتے ہیں یونیورسٹی لائف کے بچے لیکن میرے لیے تو چھوٹی ہی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ورک کر رہی ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ جب بچیاں کسی بھی چیز میں انٹرسٹ لیتی ہیں اور ہونا بھی چاہیے بچیوں کا تو انہوں نے نا کچھ اچھا ان کا نا انسٹاگرام پہ پیج ہے اب میں جو چیزیں پلیز آپ کو دکھاتی ہوں نا وہ میں آپ لوگوں کو اب یہ رکمنٹ نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ یہ چیز دیکھنے آپ کا دل کرے تو آپ ان کے پیج پر جائیے ان کا انسٹاگرام کا پیج بھی ہے ٹھیک ہے یہ ان کا اکاؤنٹ ہے یہ ان کا نمبر ہے یہ انہوں نے مجھے لکھ کے بیجا کہ زبادر سے انہوں نے مجھے جو ہے نا سٹیکرز بیجی ہیں جو موبائلز وغیرہ پہ بھی لگ جاتے ہیں اور کاپیز وغیرہ پہ بھی لگ جاتے ہیں اور ان کی جو ڈیٹیل ہے نا یہ کتنے میں ملتا ہے وہ یہاں آپ کو منشن کر رہی ہیں ایک سائٹ پہ پہلے وہ دیکھنے ادھر ان کا نمبر بھی ہے اور یہ نمبر جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی ٹھیک ہے اور یہ پیکٹ ہے جو انہوں نے بھیجا تھا اور اس میں بہت سارے سٹیکرز بچی بڑا زبردہ سے خود کام کرتی ہے اور خود بناتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود سے بناتی ہے پرنٹ کرتی ہے ان کو ڈرائنگ کرتی ہے ان کا بڑے زبردہ سکیچز ہیں میں نے ان کا انسٹراغرام کا جو ہے وہ پیج پورا دیکھا ہے بڑے زبردہ سکیچ بناتی ہیں اور ہمارے وہ چینل کے لیے بھی سکیچ بنائیں گی انشاءاللہ تو وہ بھی آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی اچھا جی بہت زبردہ سن کا کام ہے میں دیکھتی ہوں وہ بچی پہلے سکیچ بناتی ہے پھر اس کو وہ جو ہے وہ وہ اس کو اس میں کنورٹ کرتی ہے سٹیکر میں وہ خود سے بناتی ہے وہ کتنے کا ملتا ہے سارا جو ہے میں نے آپ کو ایک سائٹ پہ پہلے بھی دکھا دیا ہے تو اس کو میں ایک موبائل پہ لگا کے دیکھتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ موبائل پہ لگ گیا اس کی بیک پہ آپ چاہیں موبائل پہ لگا سکتی ہیں آپ چاہیں تو اس کو کوپیز وغیرہ پہ بچیاں بہت پسند کہتی ہیں بچیاں اپنی کورٹ میں ہو ریا کا تو پورا کا پورا کورٹ جو ہے نا وہ سٹیکر سے بھرا ہوتا ہے تو بہت پیارا جی میں بہت شکریہ آپ کا جائے گا اور ان کو ان کا ورس اپ نمبر بھی دے دوں گی ٹھیک ہے جی چلیں میں ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں بڑی ہی زبردستی یہ ریزائننگ ہے جی اب یہ دیکھیں لان کا سوٹ ہے بورڈر والا سوٹ تھا ٹھیک ہے جی سائٹ پہ بورڈر تھا یہ والا سوٹ تھا سائٹ والا بورڈر میں نے اتارا اتار کے اس بورڈر کو نہ میں نے سیڈی لیس کے ساتھ نہ ذرا جوائنٹ لیس کہہ لیں تھوڑی چوڑی والی میں نے لی ہے جوائنٹ لیس کے ساتھ اس بورڈر کو ٹیچ کیا ہے تو اس بورڈر کا لکھ جو ہے ایک تو وہ چینج ہو گیا دوسرا ہم نے اوپر سے جو تریزوں کی طرح سے یہ لیس لگائی ہے نا یہ پہلے ہم لگا لیتے ہیں تاکہ بعد میں یہ والا بورڈر لگائیں تو اس سے بھی اس کی دیکھیں نا لکھ چینج ہو گئی دریس کی ویسے جو ہے اوپر سے تھوڑا لائٹ تھا تھوڑا اس طرح سے تھا یہ ڈل لڑ لگ رہا تھا تھوڑا سا تو پھر میں نے دونوں سائٹ کے اوپر جو ہے اورنج کلر کی لیس لگائی ہے گلے کے اوپر لگائی ہے سینٹر میں میں نے ایک پٹی لگائی ہے پٹی کے سائٹ پہ لیس لگائی ہے اور ایک سائٹ پہ میں نے ٹرائنگل لگائی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اوپر جو ہے نا اس لیے یہ لگا ہوا ہے جی میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں یہ میں انہی ٹیسز پہ لگاتی ہوں جو ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں یہ سارا جتنا بھی آج کا میں آپ کو دکھاؤں گی نا یہ سارے یو ایس سے جائیں گے اور یہ انہی کی سٹیچنگ ان کے لیے ہی سٹیچنگ کی ہے میں نے ساری تو یہ اس لیے میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں تاکہ ڈیزائننگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور سٹیف کے اوپر بھی ایسی ہے اسی طرح سے لیس بھی لگائی ہے آگے بارڈر کو جوڑ دیا اور لاسٹ میں آکے میں نے اس طرح سے چھوٹے والی لیس لگائی اس طرح لیس میں نے سوٹ والی اور چھوٹے والی ہی لی ہے اور اس طرح سے اندر جو ہے میں نے یہ پٹی ضرور لگائی ہے تاکہ لیس کا وہ کنارہ وغیرہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آئے اور یہ جو ہے نا اس طرح سے یہ خوبصورت ہو گیا ٹھیک ہو گیا بیک پر بھی میں نے اسی طرح سے شاید میں نے بیک نہیں دکھائی بیک کا بارڈر بھی میں نے لیس سے ہی جوڑا ہے اچھا جی اس کے بعد اب یہ ڈریس دیکھیں اچھا آٹ آف کنٹری سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا بہت بھری بھری والی ریزائننگ ہے پسند نہیں کرتے ہیں مجھے خود پرسنلی طور پر تو بلکل مجھے خود بھی پسند نہیں ہے اتنی بھری ہوئی ڈیزائننگ لیکن یہ دیکھیں نا جی یہ نیک تھا اس کے ساتھ علیدہ سے تھا اور اس سائر سے دیکھنا یہ میں نے خود سے سلائی سے سارا جو ہے یہ جوڑا ہے پہلے میں نے اس کی ساری کٹنگ کی تھی ساری اس کی سائرز کی وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جو ہے وہ ایک کابیہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کی ساری پہلے کٹنگ کی ہے پھر اس کو پیسٹ کیا تھا فیبری گلو سے پھر اس کے اوپر سلائی لگائی ہے اور پھر اس کو اس طرح سے میں نے جو ہے نیک کے اوپر رکھ کے جوڑا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اوپر میں نے یہ خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ بڑے پیارے اور یہ دیکھیں کتنے نفیس قسم کے یہ لائٹ ویٹ قسم کے یہ بٹن ہیں بہت پیارے تھے اور میں نے تھوڑا سا ان چیزوں کو نا تھوڑا مائنڈ میں رکھتی ہوں کیونکہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نا زیادہ ہیوی ہیوی چیزیں بھی پسند نہیں کرتے ہیں اچھا سلیو کی آگے میں نے جینا جو ٹرائنگل لگائی ہیں اور یہ جو بارڈر تھا نا سلیو کا یہ ہم نے بارڈر آگے نہیں لگایا یہ میں نے تھوڑی سی چینجنگ ہے آپ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سی چینجنگ سے نا اب یہ ایک بارڈر ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ سلیو کا بارڈر آیا تو سلیو کا بارڈر ہم نے بازو کے آگے ہی لگانا ہے تو یہ سلیو کا بارڈر جب ہم نے یہاں رکھ کے لگایا اس پرنٹ کے اوپر تو اس سلیو کی آپ ڈیزائنگ دیکھیں وہ بلکل چینج ہو گئی ہے اور وہ بہت خوبصورت لگی ہے سلیو کے آگے ہلکی پلکی سی ڈیزائنگ ہو گئی ہے اور بارڈر جو ہے یہاں اگر لگ جاتا تو یہ سارا یہاں تک کور ہو جاتا تو اس سے یہ ہے کہ یہ والی ڈیزائنی بھی خوبصورت ہو گئی ہے اور اوپر والا حصہ بھی یہ بہت پیارا اور سارا سلیو جو ہے وہ اب بھرا بھرا سا اور بڑا پیارا پیارا سا لگنے لگ گیا ہے اس طرح سے اور گھیرے پہ جو ہے میں نے فرانٹ والی سائٹ کے اوپر ٹرائنگل لگا دی ہے اور سارے جو ہے پٹی جی تو یہ تو لازمی ہے اس کے بغیر تو بلکل بھی سوٹ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ اس طرح سے میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ سلیو کی ڈیزائننگ ہم اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور ہلکی پلکی سی ڈیزائننگ سے ہی ڈریس جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اسٹریس کے طرف اسٹریس کی بھی اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ ایمبرائیڈی جو ہے نا یہ والی یہ سٹریس کے اوپر ہی تھی مطلب یہ علیہدہ سے پیچ نہیں تھا اب یہ والا جو پیچ ہے نا یہ والا یہ پیچ انہوں نے علیہدہ سے دیا تھا کہ آپ اس پیچ کو گھیرے پہ بھی لگا سکتی ہیں مطلب ہوتا ہی گھیرے کا ہے اگر ویسے ریگولی ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا اوپر والا حصہ تو بنا ہوا ہے تو یہ پیچ جو ہے یہ ہم گھیرے پہ لگائیں گے لیکن میں نے اس کو گھیرے پہ نہیں لگایا میں نے اس کو اسی بورڈر کے ساتھ اٹیش کیا اب یہاں سے آپ دیکھ لیں گے کہ سلائی لگی ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پیچ میں نے علیہدہ سے جوڑا یہ ساری آپ کو سلائیاں نظر آ رہی ہیں نا تو یہ والا جو پیچ ہے نا یہ والا اتنا یہ پیچ علیہدہ سے تھا اور یہ جو اوپر والی ہے یہ ایمبرائیڈری آپ کو نظر آ رہی ہے ایزیلی وہاں ہی رکھ کے اس کو لگا کے اس کو خوبصورت کر دیا ہے اور اس کے نیچے جو ہے اس کی سائٹ کے اوپر جو بورڈر تھا وہ نیچے پٹی جو ہے وہ بورڈر لگا دیا ہے تو اس ریس کی خوبصورتی اس کی ڈیزائنی وہ بلکل چینج ہو گئی اگر اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں تو شاید یہ اس طرح کا لک نہیں دیتا جس طرح کا یہ شرٹ کا اب لک آیا ہے تو اس طرح شاید آپ لوگوں کے کبھی ڈریسز بھی ہو وہ تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے بڑی خوبصورت سے اور پیارے سے اور بڑے کلر فول سے جو بٹن لگائی ہیں یہ بٹن بہت خوبصورت مجھے لگے تھے جب میں مارچکٹ لینے گئی تھی ایک تو میچنگ بڑے پیارے تھے اچھا سلیپ کی ڈیزائننگ بھی دیکھیں یہ اس طرح سے تھی یہ امبرائیڈری جو تھی اسی کے اوپر ہی تھی یہ دیکھیں یہ انہی کے اوپر ہے اور آگے میں نے رکھ کے تو ایک بارڈر لگا دیا ہے ٹھیک ہے گھیرے کی ڈیزائننگ تھوڑی سے میں نے چینج کر دیا ہے اسی سے گھیرے کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا لک چینج ہو گیا اور ان تو ڈریسز کے اوپر میں نے صرف یہ پلیکٹس جو ہیں یہ دیکھیں سادہ اس کے ساتھ ٹراؤزر تھا اور صرف اس کا بارڈر اتنا تھا کہ صرف گھیرے پہ اور بازو پہ لگ رہا تھا اور کہیں بھی اس کا بارڈر جو ہے وہ پورا نہیں آ رہا تھا تو اس لیے پھر ٹراؤزر والا ساتھ جو کپڑا تھا وہ میں نے لگا کے اس کے اوپر میں نے تچھی اس طرح سے سلائیاں لگائی ہیں سلائیاں لگا کے میں نے چار ٹرائنگل اس سائیڈ پہ اور چار پھر اس سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ پہ لگا کے یہ والی پلیکٹ بنائی ہے اور اس کے ساتھ کا بارڈر بچ تھا بہت تھوڑا تھا مطلب اتنا چوڑا بارڈر جو تھا یہ میں نے یہ بھی سیڈی لیس کے ساتھ ہی جوڑا ہے یہ والا اس طرح سے آپ کو تھوڑا سا اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آگے پیچھے سیڈی لیس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اس بارڈر کو اور سلیوز کے بھی اسی طرح سے ہے یہ دیکھیں اور جو تھوڑا سا ایک بارڈر بچا تھا اس میں سے میں نے پھر یہ والا جو تھا یہ والا یہ اتنا حصہ یہ اتنا حصہ کٹنگ کیا تھا اور وہ میں نے سینٹر میں لگا دیا اور یہ جو سائیڈ والا حصہ بچا اس کو میں نے کٹنگ کر کر کے تو یہ والے ایک سائیڈ پر ٹرائنگل لگا دیئے مطلب اپا پیس تھا یہ اتنا تو اس کو میں نے اس طرح سے ایک پٹی کا خوبصورت سا باکس والا لک بھی آ گیا اس سائیڈ پر بھی ریڈ والی ڈیزائننگ آ گیا پھر اس سائیڈ پر بھی ریڈ والی ڈیزائننگ آ گیا تو اس طرح سے یہ بڑی خوبصورت سی اور سمپل سی جو ہے نا یہ پٹی بن گئی ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے ہلکی پل کی ڈیزائننگ کر لیں اپنے کپڑوں پر اچھی لگتی ہے کہ ایچویل ویور پر چھوڑا سا پٹی کا ڈیزائن بن جائے اوپر جو ہلکی پل کے بٹن لگ جائیں تو بہت پیاری لگتے ہیں چینل ایڈی نیکس شوڑی اتا کے لئے اللہ حافظ